السلام علیکم اسلام نولج کے پیارے دوستو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کھیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کھیرو آکیت سے رکھے پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں میرے پیارے دوستو خوابوں کی تعبیر بتانا بھی ایک ہنر ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اپنے خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں بلکہ صرف ان لوگوں کے سامنے بیان کریں جو اس کی تعبیر کو بتا سکے اور جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہوں دوستو ہم گلتی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں ہم ہر کسی کے سامنے اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور ہمیں اس بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے ہم جس کو اپنا خواب بتا رہے ہیں وہ کتنا علم رکھتا ہے ہماری یہ بری عادت ہے کہ ہم مسورے بھی ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جن کا اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہوتی ہے دوستو آج ہم آپ کو ایسے خواب کے بارے میں بتائیں گے جو ایسے خواب کی وضعہ بنتی ہے آپ اپنے خواب میں مردہ عجیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں اور آپ اپنے خوابوں میں ساپوں کی موجودگی کو کیوں دیکھتے ہیں دوستو خواب میں اپنے خاص لوگوں کو دیکھنے کی الگ الگ تعبیریں ہو سکتی ہیں اس میں سب سے اہم یہ ہے آپ ان لوگوں کو کن حالات میں دیکھ رہے ہیں دوستو اپنے مرے ہوئے والد کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کی وہ بہت خوشحال ہیں بہت ساری دولت ملنے نوید ہوتی ہے جبکہ اپنی مری ہوئی ماں کو خواب میں خوش دیکھنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نصیب اچھا ہوگا اور آپ کو کامیابی ملے گی اور اگر آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں تو آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے یا کاروبار میں کوئی پریشانی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی منافع ہوگا اگر آپ کسی مشکل میں ہے تو ضرور آپ کو آپ کی مشکل سے اجادی مل جائے گی دوستو ماباب ہماری زندگی میں سب سے اہم ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے ماباب کی تربیت اور اپنی ماں کی دعاوں کے بلبوتوں پر ہی سب کچھ ملتا ہے خواب میں اگر ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ اس دنیا میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم اپنے ماں باپ کو خواب میں خوز دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی اور زندگی میں خوزالی آ جائے گی اور اگر ہمارے ماسی حالت تنگ ہے تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم نے کسی اپنے کو دکھی حال میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس عجیز کی جانب سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے اس کی محفیرت کے لئے دعا کرنی چاہیے خواب میں اپنے ماں باپ کو کسی مردہ عجیز کے ساتھ بے تکلق دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر تعویل ہوگی اور آپ زیادہ اچھا جییں گے اور کسرت سے خوابوں میں لاسے یا مردہ دیکھنا سیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے کوشش کرنا چاہیے کہ روجانہ عیسیٰ کی نماز جرور پڑے اور نماز کے ترندباز سو جائیں سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں کل جرور پڑنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ برے خوابوں اور سیطانی وسوسوں سے بھی بچ جاتے ہیں دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اور کسی چیز میں ہمیں کس کے جگڑ لیا ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک سائنسوی پہلو اور ایک دینی پہلو وگیانی پہلو یہ ہے کہ اکثر آپ سیدھے ہو کر سوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ آپ کے سینے پر ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں کے آپ کے سینے پر ہونے کی وجہ سے آپ پر دباؤ پڑتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی سانسیں رک گئی ہیں